بڑھتے ہیں مشکی سوالات کی جانب پہلا سوال ہمارا ہے اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں سورہ انفال کے چوتھے رکو کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر انتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں پھر تین انعامات کا ذکر کیا جو کہ ویڈیو لیکچر میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا میں یہاں پر بھی ان پوائنٹس کا ذکر کرتی جاتی ہوں تو جب آپ اپنے جواب کو اٹیمٹ کریں گے اس سوال کا حل نکالیں گے تو سب سے پہلے جواب کی ہیڈنگ دے دیں اور اس کے بعد چونکہ آپ سے تقویٰ کے انعامات مانگے ہیں تو آپ درمیان میں صفحے پر تقویٰ کے انعامات کی ہیڈنگ دے دیجئے اور اس کے بعد آپ لکھ دیجئے کہ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے تقویٰ کے درزل انعامات ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نکات کی صورت میں ان انعامات کا ذکر کر دیجئے جس میں پہلا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرقان عطا فرمایا اور دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور تیسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی بخشش فرما دی اس تقویٰ کی بدولت جو مومن اللہ سے کرے گا جو مومن اللہ سے ڈرے گا اور تقویٰ احتیار کرے گا تو اس کو یہ دچزائل تین انعامات حاصل ہوں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سوال کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں